نون لیگ دو حصوں میں تقسیم نون لیگ پتھر مارنے والی اور شین لیگ سنگ تراش جماعت ہوگی وزیر ریلوی شکرشید کی ایک بار پھر پیشنگوئی کہا لندن اشتہاریوں اور بھگوڑوں کی اماش کا بنتا جا رہا ہے جو شخص اسپتال میں ہی داخل نہیں ہوا وہ کس قسم کا مریض ہے کراچی کی بہتری کے لیے وفاق اور صوبے کا ساتھ ہونا اچھی بات ہے موٹر میں واقعہ قابل مسمت سی سی پیو لاہور نے غیر ذمہ درانہ بیان دیا لندن بھگوڑوں اور اشتہاریوں کی اماش کا بنتا جا رہا ہے اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب سلمان صاحب شہباز صاحب حسین نواز سب وہ لوگ جو عدالتوں کو مطلوب ہیں آج لندن میں پناہ گاہ بنائے ہوئے ہیں کہ اس سال کے آخر تک شین اور نون والے الگ ہوں گے یہ نون لیگ پتھر والی جماعت ہوگی پتھر مارنے والی اور شین لیگ جو ہوگی وہ سنگ تراش قسم کی جماعت ہوگی اور میں نہیں دیکھ رہا کئی سال کے آخر تک یہ دونوں پارٹیاں ایک پیچ پہ دونوں گروپ جو ہیں ایک جگہ پہ رہے ہیں یہ ایک ایسا ثانیہ ہے ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کی جتنی مضمت کی جائے کو کم ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس موٹر وے پہ ہونے والی زیادتی کے مجرموں کو جلد گرفتار کیا جائے گا دیکھیں ایک بات میں ارز کروں سی سی پیو نے جو بیان دیا سارے لوگ میڈیا کے قابل نہیں ہوتے آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا زبردست سوال کرتے ہیں تو اس ملک میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو سوچ سمجھ کر جواب دے سکے وہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور بغیر سوچے سمجھے دیا گیا